موسیقی معزز ناظرین کرام خاکسار نوید ملک آج پھر آپ کی خدمت میں پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا دل کی گہرائیوں سے ممنون ہوں کہ ہمارے پروگرامز کو بہت سراتے ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر اور ٹیلی ویژنز پر آپ ان پروگرامز کو دیکھتے ہیں اور آپ کے کومنس اور ایون آپ کے سوالات خاکیسے ہی کیوں نہ ہوں ہمارے لیے یقیناً حوصلہ افضائی کا سبب ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے سوچنے اور اور بہتر طریقہ سے آپ کی مدد کرنے کے لیے ہمیں اور استعقاق حاصل ہوتا ہے اور آج پھر آپ کی خدمت میں اسی پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں کو لے کر آتا ہوں اور جیسا میں نے اس سے پہلے کہا آپ میں سے کئی عزیز بھائی اور بہنیں ہیں جو بڑے قریب سے ہمارے ایک ایک پروگرام کو اور ایک ایک جملے اور ایون لفظ کو بھی سنتے ہیں شاباش وری گوڈ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ہم سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں اور سوال کسی بھی نویت کا ہو سکتا ہے اور میں پھر سے کہوں گا میں آپ کا شکر گزار ہوں لیکن اگر آپ سوال کریں اور ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات مختصر طور پر نہ دیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ آئندہ چند ایک ہفتوں کے لیے کچھ ایسے سوالات ہیں جن سوالات پر آپ کے ساتھ مل کر بڑی برادرانہ اور دوستانہ روح میں بات کرنے والا ہو سکوں اور میرا ایمان ہے کہ ان پروگرامز کے وسیلہ سے وہ جو اہل دانش ہیں ان کے قلوب اور ان کے ازہان نورِ الٰہی سے یوں منور ہوں گے کہ وہ جان پائیں گے کہ حقیقت کیا ہے آج جو سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں میں اس کو پڑھوں گا لکھا ہوا ہے ہمارے ایک غیر مسیحی دوست مسلمان بھائی نے ایک سوال کیا اور بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ اس سوال کرنے کے لیے نام میں نہیں بتاؤں گا لیکن اس سوال میں انہوں نے یہ پوچھا کہ بائیبل کو لوگوں نے لکھا جس سبب سے اس میں اگلات ہیں جبکہ قرآن حکیم برائی راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقاشفہ ہے جس میں انسانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ایک بات پھر کہوں گا آپ کا بہت بہت شکریہ اس سوال کے پوچھنے کے لیے یوں تو ایک پورا پروگرام اس موضوع پر کافی عرصہ پہلے کیا جا چکا ہے اور ہمارے اور بھی دیگر پروگرامز میں بھی اس موضوع پر باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن آج اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انتہائی مختصر طور پر بات کر پاؤں گا تاکہ میں اور آپ اس کو بہتر طریقہ سے سمجھ سکیں پہلی بات یہ ہے میری درخواست ہوگی آپ سے کہ آپ جو سوال پوچھتے ہیں وہ صرف کرٹیسائز کرنے کے لیے تنقید کرنے کے لیے نہیں پوچھتے اور میں اس بات کے لیے آپ کو سراتا ہوں آپ جاننے کے لیے یہ سوالات پوچھتے ہیں ایک مشورہ میں آپ کو دیتا ہوں اور وہ مشورہ یہ ہے کہ کیوں نہ آپ تھوڑی سی محنت کریں اور نظریہِ الہام ازروعِ مسیحیت اور نظریہِ الہام ازروعِ اسلام ذرا اس کا مطالعہ کریں اور تحقیق کریں اور آپ جانتے ہیں میں اپنی ایک کمزوری سمجھیں یا خوبی سمجھیں اور وہ یہ کہ میں مسیحی ہوں اس لیے میرے پروگرام کا نام بھی یہی ہے میں مسیحی کیوں ہوں بعض اوقات اپنے جاننے اور سمجھنے کے لیے مسیحی ایمان کے مطابق بھی کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ میں ان پر ذرا تھوڑا سوچتا ہوں کہ یہ بات یوں ہے تو کیوں ہے آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے میں ایمان کی روح سے بھی ان کو دیکھتا ہوں اور بعض اوقات ذرا کرٹیکلی بھی دیکھتا ہوں کوئی بھی شخص کسی بھی دین کے بارے میں فل یعنی ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں جانتا ہم سب کو اور 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 جاننے کی ضرورت ہے لہذا نظریہِ الہم از روحِ مسیحیت اور نظریہِ الہم از روحِ اسلام پر آپ ضرور تحقیق کریں پاسٹیولی آپ کرتے ہی ہیں ذرا کرٹیکلی بھی تحقیق کریں تاکہ آپ اپنے دین میں بھی اور زیادہ بہتر طریقہ سے آگے بڑھ سکیں اور میں ایک دو کلوز بعد میں دوں گا کہ کیسے آپ تحقیق کر سکتے ہیں تاکہ بہتر طور پر آپ کی مدد ہو سکے یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا ایمان یہ ہے کہ خدا کا کلام بائبل مقدس اور بائی دوے میرا خیال ہے آپ کو یاد پڑھ رہا ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ یہ جو میرے پاس ہے نا اس کا نام یہ جو اردو والی ہے اس کا نام بائبل مقدس نہیں ہے اس کا نام کتاب مقدس ہے اور ویسے بائبل یہ ایک اور زبان یعنی یونانی زبان کا نفذ ہے بیبلوز اور اس سے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ بیبلوز اصل میں کتب کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے لہٰذا بائبل کسی ایک کتاب کا نام نہیں ہے یہ کتب کے مجموعہ کا نام ہے تو میری مراد یہ ہے کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ کوئی ایک کتاب نہیں یوں تو لگتی ہے کہ ایک ہی کتاب ہے لیکن اس میں کتب ہے ایک کتاب نہیں ہے اس بات کو یاد رکھنا ہے لہٰذا میں کتاب مقدس کہوں گا اور مین بکس اس میں میں یوں کہوں گا تورات زبور سہائفل انبیاء کرام جن میں انبیاء اکبر اور انبیاء اسگر بھی ہیں اور پھر انجیل مقدس ہے اس لیے اس کتاب کو بائبل مقدس یعنی بیبلوز کہا جاتا ہے اور ہم اردو میں اس کے لیے یہی لفظ کتاب مقدس استعمال کرتے ہیں یہ زیادہ ہمارے لیے عام فہم لفظ ہے اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذاتِ الٰہی نے اپنے من کی بات اپنے دل کی بات جو بنین و انسان کے جاننے کے لیے تھی اپنے پاک روح کی تحریک سے خدا روح ہے بائی دوے اور اپنے روح کی تحریک سے یعنی اپنا علم اپنا خیال اپنی سوچ دنیا سے چنے گئے کئی مقدسین جن کو رب نے چن لیا کہ ان کے ذہن میں وہ خیال وہ بات ڈالیں جو پروردگار علم چاہتے تھے کہ انسان تک پہنچے اور پھر ان مقدسین نے اس وقت کی رائجل وقت زبان کے تحت ان خیالات کو احاطہ تحریر میں وہ لے کر آئے کتابی صورت میں اور اس وقت وہ باتیں ہمارے پاس اس کتابی صورت میں موجود ہیں اور یاد رکھئے یہ کتابی صورت دو مین لینگویجز سے نکل کر بنی ہے جو ابھی میرے پاس اردو بائبل ہے اوریجنالی عبرانی جس میں تورات زبور اور صحائف الامبیاء بیشتر حصہ اور انجیل مقدس جو یونانی یعنی گریک زبان میں لکھی گئی ان دو مین زبانوں میں یہ پوری کتاب مقدس لکھی گئی ہے اور ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگرچہ خدا نے مختلف شعبہ زندگی سے لوگوں کو لیا ان کے قلوب کو منور کیا ذہنو کو کھولا خیال دیئے لیکن انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو لکھا اور جس نے الفاظ دیئے خیال دیئے سوچ دی وہ راہنمائی بھی کر رہا تھا کہ وہ جو لکھ رہے ہیں وہ میری مرضی کے این مطابق ہو اور یوں انہوں نے لکھا ہے اس پر بھی میں آپ کی خدمت میں بات کروں گا لیکن اس کے تعلق سے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنے کے لیے میں کتاب مقدس سے ایک ریفرنس آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہے اہد جدید میں سے یہاں کتاب مقدس میں یوں لکھا ہوا ہے اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ موتبر ٹھہرا اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو یہ میرے لیے بھی بات ہے اور ہاں بھائی آپ کے لیے بھی کہ تم اچھا کرتے ہو کہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو آگے کیا لکھا ہے کہ وہ ایک چراغ ہے واہ جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے کلام ہاں جب تک پو نہ پھٹے اور سب کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چم کے کون ہے کسی وقت بات کریں گے اور آگے اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اکتیار پر موقوف نہیں ہے کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے اب میں اور کیا کہوں یہی تو وہ بات تھی جو آپ جاننا چاہتے تھے کہ بندوں نے لکھا تو ہیں نبیوں پیغمبروں بادشاہوں چروہوں موسیقاروں کے ذریعہ سے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن ان کی راہنمائی کس نے کی روح القدس نے جیسا یہ حوالہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا گیا ہے اب اس کے بعد میں یوں بھی کہوں گا میں بہت سارے ایسے ریفرنسیز اس کتاب مقدس سے ایسے ہی تلاوت کر سکتا ہوں لیکن یہ بھی بتاتا چلو ہمارے پاس ایک اور بھی موت بر کلام ہے اور اس کلام کی بابت جب میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہوں تو اس کلام کا نام کلمت اللہ آیا ہے اور آپ کلمت اللہ کو اور روح اللہ کو جانتے ہی ہیں کہ وہ کون ہے میں مسیح ابن مریم جن کو ہم یسو مسی کہتے ہیں ان کی بات کرتا ہوں یہ تحریری کلام ہے اور وہ مجسم کلام ہیں جو مجسم ہو کر اس دنیا میں آئے اور اس کلام کو جو انہوں نے اس تحریری صورت میں دیا یا خود جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے انہوں نے اس کلام کو ثابت کیا کہ در حقیقت جو کچھ اس میں ہے یہ اگلات پر مبنی نہیں ہے یہ پاک روح کی تحریق سے لکھا گیا اور ہماری اصلاح کے لیے اور ہماری تربیت کے لیے ہے میں جانتا ہوں کہ کچھ اور کنفیوزنز بھی آپ کے ذہن میں ہیں لیکن میں بھی اس سیشن میں اس کے بعد والے میں بھی جو نیکسٹ ویک ہوگا اور پھر اس کے اگلے ویک میں ان باتوں پر بات کروں گا تاکہ اس وقت بھی اگر آپ کے ذہن میں جو الجن پیدا ہو رہی ہے وہ مزید الجن پیدا نہ ہو کتاب مقدس میں آیا ہے کہ قدیم ادوار میں پرانے زمانے میں خدا نے انبیاء کی معرفت یعنی رب العالمین نے رب الانسان نے اس نے نبیوں کی معرفت انبیاء کی معرفت نسل انسانی سے کلام کیا اور آپ تو جانتے ہیں کہ ہر زمانے میں انبیاء آتے رہے لیکن پھر لکھا ہے مگر آخر پر اس نے اپنے کلمہ یہاں پر لفظ بیٹا لکھا ہوا ہے لیکن پھر آپ الجن میں پڑھیں گے یہاں بیٹا سے مراد جیسے میں اور آپ اپنی امی اور اپنے ابا سے ماما پاپا سے پیدا ہوئے ہیں اس طرح مراد کتائی طور پر نہیں ہے اس تغفر اللہ نہیں نعوز بلہ اس سے مراد فیزیکلی برت نہیں ہے روحانی طور پر ہے کیونکہ پروردگار عالم خود حضور المسیح سے مطالق فرماتے ہیں آپ میرے پیارے بیٹے ہیں جس سے میں خوش ہوں یہ روحانی پہلو سے کہا گیا ہے فیزیکلی نہیں کہا گیا اور آپ تو نہیں لیکن کئی میرے دوست ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو اچھی طرح سے پلہ باندھ لیا ہے کمر باندھی ہوئی ہے کہ وہ اس بات کو فیزیکلی لیں روحانی طور پر نالیں مسیحی نہیں ہے وہ لیکن اصل میں یہ فیزیکلی بات نہیں ہے یہ روحانی طور پر بات ہے لیکن اس پر میں اس وقت بات نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ضرور کہوں گا وہ کلام جو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا ایک ہی مقصد ان پر ایمان لانے کے وسیلہ سے فردوس بری کا حق دار بن جائے کیوں کیا ضرورت ہے ضرورت یہ ہے کہ خدا اور انسان خدا پاک ہے انسان پاپی ہے اور ان دونوں کی ایک دوسرے سے صلح نیک عمال کے ذریعہ سے کوئی بھی نیکی کا کام کرنے سے بہلے چھوٹا ہو یا بڑا ہمارا میل نہیں ہو سکتا کون سا کام کر کے ہم جمپ لگا کے سپرنگ پر وہاں پہنچ سکتے ہیں یہی تو سبب ہے کہ خدا نے میرے لیے اور آپ کے لیے یہ انتظام کیا کہ ہم اس انتظام الہی پر ایمان لانے کے وسیلہ سے قرب الہی کو حاصل کر سکیں اور اپنے گناہوں سے معافی اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکیں یہ محبت الہی ہے اور مزید اس کلام میں جو تحریری طور پر ہمارے پاس موجود ہے ہماری یہ رہنمائی ہوتی ہے کہ ہم کس طور پر اپنا جیون مسیحہ کے جلال کے لیے گزارنے والے ہو سکیں اور وہ کر سکیں جو ان کی مرضی کے این مطابق ہے یہ بھی یاد رکھئے کہ مسیحہ وہ حتمی اور آخری مقاشفہ ہیں جو گناہدار انسان کے لیے ہیں اور یاد رکھئے کہ ہمارے پاس ڈبل کلام ہے ایک تو یہ جو تحریری صورت میں دوسرا وہ مجسم کلام جس کا میں ذکر کیا کہ جو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں تشریف لائے ہے ایک اور بات ساتھ ساتھ میں کہتا چنوں اور وہ یہ کہ کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے تعلیم الزام اور تربیت میں نصیت پذیر ہونے کے لئے ہے ہماری بہتری کے لئے اور ہماری رہنمائی کے لئے یاد کیجئے میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کتاب مقدس کے پاک ہونے اور اغلاط سے بری ہونے کے تعلق سے کئی اندرونی اور کئی بیرونی شہادتیں موجود ہیں جب میں اندرونی شہادتوں کی بات کرتا ہوں تو کتاب مقدس کے اندر کی باتیں جو خود ہی اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ باتیں جو اس میں لکھی ہیں وہ درست ہیں وہ غلط نہیں ہیں مثلا انبیاء نے جو کچھ نبوتیں اور پیشن گویاں اہد اتیق میں کی ہیں ان نبوتوں کی اور ان پیشن گویوں کی تکمیل ہوتی رہی ہو رہی ہے اور ہو کر رہے گی آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کورڈ اور دیگر وبائیں موت امراض ٹیکنالوجی یہ ایسے ہی تو نہیں ہے اس سب کے تعلق سے کتاب مقدس میں آروری ثبوت اور حوالاجات موجود ہیں اجرام فلق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس دھرتی پر کیا ہو رہا ہے یہ تمام باتیں آروری ان ڈیٹیلز موجود ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ تقریباً سولہ سو سال لگ گئے اس کتاب مقدس کے تحریر ہونے کے لئے مکمل طور پر لیکن شروع سے آخر تک پہلی کتاب سے آخری کتاب تک کتاب مقدس میں یوں لگتا ہے جیسے شروع سے ایک ترتیب نظر آ رہی ہے اور اسی ترتیب پر یوں لگتا ہے جیسے اینٹ پر اینٹ رکھی گئی اور یوں یہ کتب بیبلوز کی جو دیوار ہے وہ مکمل ہوئی انسان کے تحفظ اور انسان کے بچانے کے لئے یہ مختصر بات تھی اندرونی شہدتوں کی اگر میں بیرونی شہدتوں کی بات کروں تو میں یوں کہوں گا کہ یہ کتاب مقدس خود ایک موجزہ ہے کیونکہ میں نے کہا سولہ سو سال کے عرصہ میں ایک ہی بندہ تو جیتا نہیں رہتا پتہ نہیں کتنی پشتیں گزر جاتی ہے لیکن پھر بھی کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے کڑی سے کڑی کتب سے کتاب کتاب سے کتاب یوں لگتا ہے جیسے کسی ایک ہی شخص نے لکھی اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے پیچھے جو اصل مصنف ہے وہ ایک ہی ہے جس نے ان چالیس کے قریب مصنفین کی جو انسانی مصنفین ہیں ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس کتاب مقدس کو لکھ سکے دنیا کے تقریبا تیرہ ممالک جب اوریجنلی لکھی گئی تو لکھی گئی اور اس کے بعد دنیا کے تین برعظموں میں یہ کتاب مقدس لکھی گئی ہے اور ہر سال تقریبا نوے میلین کے قریب لوگوں تک یہ کتاب پہنچتی ہے اور اگر اس میں کوئی پاور نہ ہوتی کوئی اس میں قوت نہ ہوتی یا سچائی نہ کتاب کس طرح سے پہنچتی یہ ذرا سوچنے کا مقام ہے اور ہر مضمون پر اس کتاب میں ہمیں تفصیل سے بات ملتی ہے ہاں اگر آپ پوچھیں کہ نسوار لگانے کے بارے میں کیا لکھا ہے کوئی آیت دیں نہیں 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 نسوار کے بارے میں یا سگرٹ کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے لیکن اصول ضرور ملتا ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں تم خدا کا مقدس ہو اور اس مقدس کو جو شخص برباد کرتا ہے خدا اس کو برباد کرتا ہے اور خدا نے بتا دیا موسوی شریعت کے مطابق کہ تمہارے لیے کیا کھانا درست ہے اور تمہارے لیے کیا کھانا پینا درست نہیں ہے بہتر ہے کہ ہم اس کو فالو کریں ایک خیال اور آپ کی تحقیق کے لیے دینا چاہوں گا اور وہ خیال یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کریں آپ آرڈی ایمان کے ذریعہ سے تو کری رہے لیکن اس بات پر بھی کہ جب آن حضرت اس زمین پر تھے جب تک ان کا دور تھا کیا اس وقت قرآن حکیم مکمل کتابی صورت میں تھا اور اگر نہیں تو کب کتابی صورت میں وہ آیا حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی نے جو جو کارحائے نمایہ سر انجام دیئے قرآن کی جمع و تدوین میں آپ مطالعہ کیجئے اور پھر اس بات کا بھی کہ جب قرآن حکیم پر بعد میں کتابی صورت میں آیا اور عراب کس نے لگائے اور کب لگے اس کا بھی آپ مطالعہ کیجئے تحقیق کیجئے آپ کی بہت اچھے طریقے سے رہنمائی ہوگی کہ آپ جان سکیں کہ درحقیقت اور اس میں کیا کیا ہے یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ گوگل سرچ میں چلے جائیں اور قرآن حکیم سے مطالق آپ مختلف طریقوں سے جان سکتے اور دیکھ سکتے ہیں بلکہ میں یوں بھی کہوں گا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ یوٹیوب پر جا کر آپ قرآن حکیم کے مختلف نسخوں سے مطالق آپ سرچ کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہے کہ نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی غلطی ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں چونکہ میں چونکہ میں سٹیڈی کرتا ہوں اور سٹیڈی کے دوران یوٹیوب پر مجھے ایک لنک نظر آیا آپ تحقیق کیجئے گا میں کونسا کہتا ہوں کہ وہ غلط ہے یا درست ہے آپ تحقیق کیجئے گا اور اس لنک میں جو صاحب بول رہے تھے جو بھی تھے انہوں نے قرآن حکیم کے تقریباً اکتیس مختلف عربی زبان میں جو نسخے ہیں ان کی بات کی ہے اور ان کے مختلف ہونے کی بھی بات کی ہے کیا انہوں نے کہا اور کیا نہیں کہا یہ آپ ہی سٹیڈی کر سکتے ہیں لیکن میرے لیے یہ ایک شاکنگ نیوز تھی اس سٹیڈی کے دوران میں اور وہ ثبوت پیش کر رہے تھے بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی اور زیادہ قرآن حکیم کے پاک ہونے کے بارے میں اگلات سے بری ہونے کے بارے میں بھی مطالعہ کریں میں تو کر ہی رہا ہوں اور کتاب مقدس سے مطالق میں بھی مطالعہ کر رہا ہوں آپ بھی کریں اور آپ سچائی سے واقف ہو جائیں اور یقیناً جب آپ اس سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی آپ کو آزاد کرے گی پھر ملے گے جب ذات الہی کی مرضی ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ دعا ہے کہ آپ پروردگار کے عرفان میں بڑھتے چلے جائیں دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں موسیقی